سید علیان احمد گوہر شاہی مدزلو العالی سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے خصوصی غطاب سے ان ہزاروں مریدوں کو عقیدت منگو کو نواز نعرے تکدیر نعرے رسالہ نعرے رسالہ نعرے حیدری نعرے حیدری حضرت سید سبکار ریاض احمد گوہر شاہی شکر خاص کرتا ہوں کہ میں پر فتشتے والاکر خطاب سن نعرے حیدری نعرے حیدری سید سبکار ریاض احمد گوہر شاہی شکر خاص کرتا ہوں سبکار ریاض احمد گوہر شاہی شکر خاص کرتا ہوں حضرت سبکار ریاض احمد گوہر شاہی شکر خاص کرتا ہوں آپ کی اس مجلس میں پہلی دفع آنا ہوا آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کوئی حکومت پر متقینی نہیں ہے کسی فرقے کی بلاغاری نہیں ہے ہر ملک میں ہر شہر میں ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں وہ دل والوں کو نکالنے مقصد ہے اور دل کی آبار ان کے زمین تک ہو جاتا ہے حضور پار کے زمین میں دو درجہ لوگ تھے دو درجہ علم تھا ایک شریعت زبان والوں کے لئے ایک دن سے دل والوں آج کے زمین میں ان لوگوں نے صرف زبانی علم پر کنات کری صرف شریعت پر کنات کری پوری میں سے کوئی فارج ہوا اور کوئی منافق ہوا اور آج کے زمین میں جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی اصل کیا وہ تیرے صحابیہ یا رسول اللہ تعالیٰ اور وہ دیوں سے لیے مقام معاصل کرتے چلا اور آج کے زمین میں کہ سارے دل والے علم کو چھوڑ گئے بہتر فکر میں تقسیم ہو گئے کیوں تقسیم ہوئے اس دل والے علم کو چھوڑا تقسیم ہو اب وہ پھر مارا علم کیا ہے زبانی علم کو ہاتھ بھی جانتا ہے دل والے علم کے لیے حضرت عبو مرے رہے بھرمایا مجھے حضرت پاس سے دو علم ناصل رہے ایک تو میں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو بجھے قتل جاتا اگر دوسرا 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 جب دل سے اللہ نے شروع کر دیا تو باطری مخلوقات سامنے آئیں اور وہ دس پارے بھی سامنے آئیں جب وہ دس پارے سامنے آئیں دیکھائیں کہ وہ قرآن اور یہ اور وہ دیس پارے اور اور یہ دس پارے ہو پھر ان میں مواز نہیں کیا کہ اس میں فرق کیا ہے کہ اپنی ریڈان فرمایا آتا ہے تو تم جب یہ قتل کر دو قرآن پورا کہتا ہے نماز پارے اور میں گونہ گار ہو جائے گا جب کل پاروں کو پڑا تو ہاں لکھا ہوا اب تو نے نماز پارے سے گونہ گار ہو جائے گا وہ پوچھے کیوں کیسے نماز پڑھنے سے گونہ گار ہو جائے گا در کو کھاتا پیتا رہے پیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا اب بھئی اس کے کیا مطلب اس کے کیا مطلب تو تس پاروں نے جواب دیا اگر تیرے نفس پاک ہو جائے تو روزہ نفس پاک کرنے کے لئے ہوتے ہیں اگر تیرے نفس پاک ہو جائے تو کھا یا نہیں کھا تو تُو صدا باہر روزے دار ہی جائے ہر وقت کو روزہ رہا ہے ہر وقت کو روزہ رہا ہے اگر تیرے نفس مطمئنہ ہو جائے تو پھر قرآن نے کہا کہ تُو حج کر اگر طاقتہ حج کر جب ان سے پوچھا تو کہنا لگے مکیہ بات کو جانے یہ ہوتے کاملے چوچے اگر تیرے نفس پارے جواب تو ان کو کیوں جاتا ہے حج تیری طرف آیا تو تُو اپنی اندر حج بسرا تاکہ وہ حج تیرے تواف کرے اس قرآن نے کہا تکال دے نائی پرسن تکال دے اور اسے کہ نائی پرسن احفری سارے سے باتSD دے دے بات ساری تکال دے دے میں اس قرآن سے پوچھا یہ کہنا لگے اللہ بڑے دور ہے اللہ نہیں ملتا دن رہت تم مجھے پڑتا رہے تراوبد کرتا رہے اللہ توجہ نہیں ملتا تو اس قرآن سے پوچھا ان دس پاروں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اللہ تس دنیا میں گنتا بلکت اور کبھی خواجہ بن کے آتا ہے کبھی داتا بان کے آتا ہے کبھی خواجہ کے روح میں کبھی داتا کے روح میں سب سلطان کو احمد اللہ فرماتے ہیں اگر ان سلطانوں کو اللہ کہا جائے کبھی غلط نہیں ہے اگر ان سلطانوں کو اللہ کہا جائے جن کے ذریعے سلطان بنے تو پھر ان کا بطبہ کیا ہوگا یہ رہے ایک طریقہ حضرت علی کے بھائر چل سکتا ہے اہلی سنت کے بھی ہے کہ حضرت علی کے بعد سب سے زیادہ دردے حضرت علی کا ہے ہم مانتے ہیں شریف لوگ کا درجہ ہے لیکن طریقہ بھائر علی کا درجہ ہے بے شک اگر اللہ تک پہنچانے والا جو راستہ ہے وہ حضرت علی کے ذریعے پہنچتا ہے فطر حضرت علی کے ذریعے پہنچتا ہے ایک دن ہمیں لاغ باغ میں بیٹھے تو کچھ ملنگ آئے موہ میں سگرٹ تھے چرسیں تھیں ہمارے پاس سے گزرے بڑی ہمیں نفرت ہوئی چھوڑا سا آگے گئے انہیں یا علی کے نعرے لگائے قسم محرم کی جب انہوں نے یا علی کے نعرے لگائے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ساری جرہ نورانی منور ہوگی کیا میں سوچنے نگا ہے کہ یہ بانگ چپس پینے والے ان کے زبابوں میں اتنی تاثیر تو ہم یہ قرآن نمازیں پڑھنے والے ہیں ہم تو بہت دور ہیں یہ راز کیا تو آباز آئی نہیں یہ ان کے زبابوں میں تاثیر نہیں ہے یہ جس کا نام لے رہے ہیں اس کے نام میں تاثیر ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دس باروں میں ایک بھارت بھی ہم نے پڑھی ہم نے آج تک وہ کسی کو نہیں بتائی لوگ سمجھ نہیں سکیں گے خام خام ہمارے خلاف ہو جائیں گے ہم نے سنیوں میں بھی نہیں بتائی کسیوں کو بھی نہیں بتائی آج تک انہوں نے دونے کہتے ہو گئے ہیں اب سوچے ان کو بتا ہی جو اس میں لکھا ہوا تھا ان دس باروں میں لکھا ہوا تھا ایک دبا حضور پاک نے اپنی انگوٹی حضرت علی کو دیکھتے ہیں انگوٹی حضرت علی کو پہنا دی انہوں نے پہلی کچھ اصابہ جب آپ مہراج پہ گئے تو دیکھا وہ انگوٹی اللہ کی آتھوں میں پہنی ہوئی لیتا ہے اب وہ جو دس بارے ہیں آپ اس کی تشریفیں ضروری ہے وہ دس بارے کیا ہیں یہ جو قرآن آیا یہ جو پاروں کے شکل میں نہیں آیا کبھی دورا کبھی زیادہ اسی طرح تیری سال میں جو نا یہ پورا ہوا اس کے عزت عثمان علی نے ہر روز ایک پڑھنے کے لیے ایک قصہ کیا اس پورے کے تیس حصے بنا دیا آپ دیکھیں گے کسی اگر پارہ ختم نہیں ہو رہا تو اس کو پارہ بنا دیا گیا مضمون ختم نہیں ہو رہا پارہ بنا دیا گیا اس کے تیس حصے بنا دیا گیا اب وہ دس حصے پہنجیں حضرت آدم علیہ السلام کو قلق کی نبوت ملی تھی اس میں آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر ابراہیم علیہ السلام کو روح کی ولیت اور ملی آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کو سیری کی نبوت ملی آدھی ان کے ولیوں کے لیے وہ جو علم تھا آدھا ان کے لیے پھر عیشاء علیہ السلام کو خفی سے چار ملے چاروں پر ملے آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے پھر حضور پانچوں کے سارا علم معصر ہو گیا آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے اور وہ دس حصے تو وہ ہو گئے نا جو باطن میں تھے وہ سینہ پہ سینہ چلتے ہیں نا یہ تیس پارے عام لوگوں کے لیے اس کے لیے سفیق تاغذ لانا پردہ ہے اور وہ دس پارے خاص لوگوں کے لیے ان کے لیے سفیق دل لگا نا پردہ ہے آبas przem吸 emoji اللہ ر� نہیں اللہ رلہ mile اللہ ر çağ successful اللہ رچ اللہ رچ اب اس علم کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ علم کی ہے یہ جو کل کرو اور وہ علم کو بچوں کو بہت سے اربعہ جائے تم کاثروں کو بھی ہو یہ ہم پہمسب مفک کر رہ دا جب وہ تم سے علم چلا دے تو خود مسلمانی بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگے یہ جو دہا جا ہے یہ جو جسم ہے یہ ملٹی کا بنا ہوا ہے اس جسم کے اندر صد مخلوقیں ہیں روح ہیں بقیدہ حدیثی میں ان کا نام ہے قلب روح سری قطی اکفہ انہا نقص یہ مخلوقیں ہیں کسی کا کام دیکھنے کے لیے کسی کا چلنے کے لیے کسی کا بولنے کے لیے کسی کا صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے ان مخلوقوں کے آگے اور مہد ہیں ان کو جسے کہتے ہیں ان کے پرام مدین میں نام ہے قلب سلی قلب ملی قلب شہی نقص عمارہ علامہ علامہ مطمئنہ نو جسے ہیں ست مخلوقیں تمہار اس دہجے میں بند ہیں ایک مخلوق ہے جو شیطانی ہیں اس کو نفس بولتے ہیں بل نشانی فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کی تا اسے ملی پلیت رہا تھے اللہ وہ جو نفس توارے اندر آئے تم پلیت ہوئے نا والنہ یہ تمہارے جو مٹی بنائی جی مٹی سے جسم بنائے گئے نا پاک نہیں تھا نا وہ اندر جو روح ہیں وہ نا پاک نہیں تھی نا وہ نے نفس آیا تب تم نا پاک ہوئے نا اب اللہ تعالی نے اس انسان کو بڑے دور بھیڑا اسی انسان میں سے اللہ نے اسے رابطہ بھی کرنا تھا رابطہ کیا بھی نہ تو ان میں ایک ٹیلی فون لگانے دے گا اگر اس کو مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہو بھی مجھے ٹیلی فون آن کر لے گا اب وہ ٹیلی فون کیا ہے وہ ٹیلی فون تمہارا دل پر اب جس طرح یہ زبان اللہ لے کرتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ لے کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے ہم نے دل دیکھا ہے گوش کا لوت رہا ہے وہ اللہ لے کیسے کرتے ہیں تو درویش کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی گوش کا لوت رہا ہے یہ اللہ لے کیسے کرتی ہے یہ گوش دو جبروں کے درمیے لٹکا ہوا ہے اور وہ تو گوش دو پسنے کے درمیے لٹکا ہوا ہے اس گوش میں طاقت ہی اللہ لے کرے وہ ایک مخلوق مخلوق ہے وہ اس کو اللہ لکھاتی ہے وہ مخلوق سینے کے سینٹر میں ہے اس کا نام اخوہ ہے وہ اللہ لکھتی ہے اس گوش کے لوت رہے کے ذریعے اگر کسی میں وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے اگر یہ مخلوق جانوروں میں ہوتی اس کی بھی زبان ہے نا وہ بھی تو کسی میں تجھ بولتے ہیں نا کوتر بھی بول لیتے ہیں اس لطنان کو بلوانے کے لئے اخوہ ہے اور وہ جو دل پر گوش کر دوتا ہے عربی میں اس کو خوبات چاہتے ہیں اور وہ جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اس کو قلب کہتے ہیں فرق یہ ہے اخوہ آزاد ہے اور قلب ایک لفت افسی ہزار جانوں پر اندر باند ہے اگر کوئی اس قلب پہ بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ لے کرتی ہے وہ اس طرح وہ گوش پر لوگ دل بھی اللہ لے کرتا ہے اب وہ آزاد کیسے ہو اگر کوئی شخص اندے کی خاصیوں سے بے خبر ہے اسے کہا جائے یہ کہا جائے گا وہ کہیں گا اگر مرگی نہیں ہوگی تو بیکار ہو جائے گا جس طرح تمہارا دین اسلام بیکار ہو گیا اللہ حضر اٹھی رسالہ ہ million آپ مرشد کیا کرے گی اس کے ساتھ سے اس کو گرھن میں پواچھائجی اور مرشد اس کے سینے کے ساتھ سے اس میں اللہ کا نور پوچھائے گا خان اللہ سبحانہ اور جب وہ پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا بغیر سکھے سکھائے چون 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 کرے گا کیوں؟ اس کی فطرت ہے نا اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا نا اللہ اللہ اس کی فطرت ہے یہاں سے دو طرح کی تصویح ہے ایک تمہاری تصویح ہے جو بغاروں میں بکتی ہے اور ایک وہ تصویح وہ تمہارے اندر چلتی ہے وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے نا آپ تو مسکرین استاد ہو گئے کہ تیری تصویح یہ ہے یہ تیری دل کی ڈھڑکن ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا آپ یہ تصویح سے اللہ اللہ کیوں ملاتے ہیں اللہ کو ہتہ دفعہ کہہ لینا اور مانگ لینے تاوی ہیں یہ گڑھی کے لیے اللہ جو کرتے ہیں جسکہ پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے سوالہ اٹھتا ہے لوہ کوئے سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے پانی پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے ہمیں نور اب نور بنا گیتا ہے کہ یہ کام مجھ کا کام آئے گی یہاں سے کوئی کام نہیں ہے جب اللہ نہ تر ذوتے دھرکے پک بودھاً گیتا ہے اللہ اللہ پھر ہمارے آجا ٹھواتے رئی impeachment جات گا اس میں خون میں جائے گا نا عطا ہے تیری نصے میں جائے گا نا عطاhoe روح پہ جائیں ڈال کا پہница اللہ کی نصے حقہ ت2000 پھر تو سوتا رہے گا روح اللہ ل�ک پی رہے گی تو قبر میں چلا جائے گا وہاں بھی اللہ لکھ اور یومdy مشے تک اللہ اللہ ہوتی رہے گا جب اس دنس میں اللہ اللہ ہوتی رہے گی تو وہ جب وہ نور بنے گا وہ کھدر جائے گا وہ تیرے دل میں تکھا ہو جائے گا تیرے دل میں نور کتھا ہو جائے گا اب تو نماز پڑتا ہے نا یہ کہتا ہے میں نماز پڑھ نہیں گیا سر اصر غلط ہے قرآن میں کہا نہیں کہا نماز پڑھا ہے اس لئے نماز کائم کائم اور تو نماز پڑھتا ہے نا اندر بتائیں مہتی نہیں ہے نا اندر نقص نا پاک ہے نا بتائیں نا اندر تو نماز کیسے کیسے کہا ہے اب کول نماز پڑھی ہے جب تو پڑھ رہا تھا اس وقت مومن تھا جب تو فارغ ہوا تو دھر وہی حراب میری جب تیرے اندر نور آئے گا جس طرح میگنٹ ہے سیاں پھینکو نسپت ہے چھوٹی چھوٹی سیاں پھینکو میکنٹوں کو پھینک لیتا ہے نسپت ہے نا جب تیرے اندر نور آ جائے گا پھر تو نماز پڑھے گا نماز تر نور تیرے اندر اللہ پھر تو تلاوت کرے گا تلاوت تر نور تیرے اندر پھر تو نماز پڑھتے وقت مومن تو سوتے وقت مومن تو تاربار میں بھی مومن اس زبان کا تصرف ہے یہاں بولتے ہیں ایک آلہ ادر ہے ایک آلہ ادر ہے تو بی بی سی والے دنگے ہیں اور اس زبان کا تصرف ہے یہاں بھوڑیتا ہے اشی مولا کا تصرف ہے تیرے نماز کو یہ جد اشی مولا میں پہنچائے گا وہ نماز مومن کا پہلا ہے مومن کا مسلمان کا نہیں اور مومن کی تشریعہ ہے صورت اجراد میں ہے اے راب نکامی مان لیا ہے اللہ تعالیٰ ہم رہا ہے نہیں ان کو بہت سے اسلام لائے مومن تک ہوں گے جب نور تیرے دل میں اترے گا جب دل میں نور اترے گا پھر تو مومن ہوگے نا ابھی تو مومن نہیں ہو ابھی تو مسلمان ہو ایک کسے سے لڑتے ہو تو مومن جا آپ پانچ جاؤ گے تو ان کو بزر ہوگی نہیں مومن سارے بھائی بھائی ہوتے ہیں مسلمان کیا ہوتا ہے کلمہ زمان سے پڑھتا ہے زبان مسلمان ہوگی لیکن دل میں کیا ہوتا ہے دل میں شتان ہوگی یہ بار نمازی کو بڑی بوری دیگلی کہتے ہیں تیرے دل میں شتان ہے اور ہم اس کا ثبوت دیتے ہیں جب تیرے نماز پڑھتا ہے تجھے وسوسے کیوں آتے ہیں اور تجھے اللہ کے حضور میں کھڑھا ہے تجھے وسوسے کیوں آتے ہیں تجھے دل میں شتان ہے تو وسوسے آتے ہیں نا وہی شتان تجھے فرقہ بلدی میں مبتلات کی ہوگیا ہے نا بازنے کے مستعمیر ہیں مبتلہ جنگل میں جائے جب باقی یہ بات کرتے ہیں شیطان یہ کوئی پر کھڑا ہستا رہتا ہے جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں دل میں اللہ کو بسانے پوش کرتے ہیں شیطان پری باتا ہم تو ستاتا رسل صبیر ہو گئے تھے ایک دن ملتہ لے گا اس کے پیچھے پاکے آج اس کو ماروں گا اوال آئی اے بازجید یہ بندوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے گلتا ہے اتنا ذکرکار اتنا ذکرکار کہ نور علم نور ہو جائے اور جب بازجید بستانی عمد اللہ اللہ علم نور ہو گئے تو دل سے کیا اور شہر سے بھی شیطان نکل گیا جمن جمن قالی قالی سارا تقدیر اب تم سارے کہتے ہو حکومت بھی کیتے ہیں ہمارے علماوہ بھی کیتے ہیں سارے کوئی ہو کہیں سے کوئی سے اندر شیطانے لکھائی ملتوشنی سنوی اگر سنوان پر منا دے گا شیعے ہو جائے گر شیعہ ملتے منا دے گا تو وہ تجھے ایک نہیں ہونے لے گا ایک ہونے کے لئے تُو پہلے اس کو نکال اللہ اس دل میں یہ شیطان ہوگا ہے شیطان یہ اللہ ہوگا اللہ کو بسا جب تیرے دل میں جب اس گھنٹے اللہ لچھرو ہو جائے گی اس کو بولتا ہے کلب جاری ہو گیا یہ روح تیرے دل اللہ لکھرنے شروع کر دیں گے تو دل اس دل میں شیطان نہیں رہے گا تو اللہ ہی رہے گا اللہ نے ہر مخلوق کو بنائی ہے وہ مسلمانوں سے کیا وہ دھر مخلوق سے محبت کرتا ہے وہ تو ایک چیمتی سے بھی محبت کرتا ہے تو پھر تیرے دل میں وہ بسا پیدا ہو جائے گا جو اللہ کی شخص سے ہے پھر تیرے دل میں اس سے ختم ہوگی نا اب جب یہ تیری دل کی آغاز اوپر پہنے شروع ہو جائے گی تو وہ مومن بنے گا تیری نماز اوپر ہوگی عوائد جاری ہے غلیر سے آگے غلائد جائے جب وہ تیرے اندر کی مخلوق ہیں ان کو غزائے چاہیے جس نے تجھے غزائے چاہیے اس نے ان کو بھی غزائے چاہیے تیری غزائے بہت شوٹی ہے ان کی غزائے اللہ کا نور ہے جب ہاں رب تاللہ لہوزا اللہ لہوزا اللہ اللہ سے ہو جو تیری مخلوق ہیں وہ طاقت پکڑ جائیں گی ایک مخلوق ہے جس کو نصد ہوتے ہیں اس میں طاقت ہے بچہ بچبن سی شیطان ہوتا ہے وہ شیطانی طاقت بھی ہو جاتے تم جب سوتے ہو اس جسم سے باہر نکل جاتی ہے کہاں جاتی ہے شیطانوں میں گلتی ہے واپس مر گئے اور نصد کرے اس جسم داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے تلقی اس کی نسبت ہی شیطانوں سے ہے جب تمہارے وہ دوسرے ہوئے ہیں اللہ کے نور سے نورانی ہو جائیں گی پھر وہ اس جسم سے نکلیں گی تو وہ کہاں جائیں گے کہ شیطان شیطانوں میں گیا اور نور نوروں میں گیا وہ سب سے پہلے اس چینے سے نکلیں گی حضور پاک کے قدموں میں اسے پلے شاہ نے فرمایا ہے لوگی پنج دے لے تو آشک ہر دے لے لوگی مسیطی آشک قدموں جب تم قدموں میں پہنچ گیا تو مرک بر تجھے مل گیا اب یہاں سے دو طرح کی شریعت ہے ایک شریعت محمدی ہے ایک شریعت احمدی ہے تم شریعت محمدی کے وقت کو دست پارے شریعت احمدی سکھاتے ہیں اللہ ہو سکتا ہے تم نے سنا ہو جانا سنا شریعت احمدی کیا ہے حضور پاک کا جو جسم مبارک ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی جو روح ہے اس کا نام احمد ہے آپ کا جو اکفہ ہے اس کا نام حمد ہے آپ نے جو سروری مغلوب انگر اس کا نام محمود ہے شاہی میرا شاہی شاہی جوہد ہے تمہارے دنگ رہیں گے سوہر پیرے سنگ رہیں گے اور جو شریعت احمدی ہے اس کا قانون شریعت محمدی سے پہلے کا ہے اور اس کا ثبوت ہے کہ جب حضور پاک شب محراج میں شب محراج میں اوپر جانے سے پہلے جو آپ نے بیدل مقدس میں نبیوں اور ولیوں کی ارواح کو نماز پڑھائی وہ کون سی تھی وہ تو پہلے کی نماز تھی نا پھر اوپر گیت وہ جو نماز ملے وہ کون سی تھی وہ ان لوگ ولی ملی وہ شریعت محمدی کا لائی اللہ اپر پڑھ دے تھے وہ اوپر کون سے نماز ملی تھی یہ شریعت احمدی جس کے لئے آپ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا آج بھی اگر کسی کے روح اس قابل ہو جائے تو اس کو وہی شریعت احمدی وہی نماز مل سکتی ہے جو بیت المقدس میں پڑھائی گئی ہاں جب اوپر گئے وہ دو نماز ملی ان کو پاک کرنے کے لئے ملی وہ دو نماز پڑھا گئے تھے وہ اوھل کے لئے تھے جو پاک ہی تھے اللہ وہ نماز کہاں ہوتی ہے وہ بیت المامور میں ہوتی ہے اس نماز کے اعتبار لیے قبول ہوئی جانی ہوئی اس اعتبار پر شک کرنے بھی کفر ہے اس پر شک کرنے بھی کفر ہے کیونکہ اس نماز کو ہموں پاک پڑھاتے ہیں اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے اللہ بہگ یابدی اللہ اللہ جواب دے تا اللہ بہگ یابدی تب پھر سرف آتا ہے نا جس میں اللہ خود جواب دے حضور پاک نماز کریں تو اسیے پر شک کونکہ سر اللہ ہیتری 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 اب یہ تو باغ میں آواز کی ہوگی تب پھر وہ جو آگے پاروں میں رکھا ہوا تھا اس مقام پہ نماز پڑھنے گنا ہے تو وہ کونسا مدان ہے جب یہ مخلوقیں جسم سے نگلتی ہیں سب سے پہلے جسم میں باری باری ذکر کرتی ہیں کوئی در اللہ اللہ کوئی در کوئی در کوئی در تو پھر جب یہ کٹھی کرتی ہیں مسجد ہی کعبہ یہ گلے گلزار پھر انتی نور کی طاقت سے یہ سینے سے نگلتی ہیں با جب سینے سے نگلتی ہیں تو کوئی حضور پاک پیچھے کوئی کھانا کعبہ میں کوئی حضور تلی کے پاس کوئی باؤس پاک کے پاس یعنی کہ مقام ہے کہیں کی جو ہی جاتی ہیں پھر ایک وقت آتا ہے بندہ سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے ایک اخلوق ہے تو دماغ میں اس کا نام ہے انہ وہ اس دماغ سے نگلتی ہے تو سینے اوپر پرواز کر جاتی ہے فرشتے روکتے ہیں وہ ہمیں روکتی فرشتے کہیں چلو جو بیتر معمول سے آگے جل جائے گا فرشتے بیتر معمول سے آگے نہیں جا سکتے اور یہ وہاں پہن جاتی ہے جہاں رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مغلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں عورتیں نہیں پہنچ سکیں اس مقام تک عورتیں صرف بات چیت کر سکتی ہیں لیکن صرف حضرت فاتمہ تذرہ ہیں جنہوں نے رب کا دیدار ہے بہتی کوئی اور رب کے دیدار میں نہیں جا سکی بات چیت تک پہنچ سکیں بے شک بات جب یہ مغلوقیں پھر اوپر جاتی ہیں بہت دور سے گئی نا بڑی میند کر کے گئی نا پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتی ہیں ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لیں تو دیکھتے ہیں پھر وہ جو اللہ کے نقشہ ہے اس مغلوق کے لئے اس کے سینے میں آتا ہے جب اس کے سینے میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو لیٹے کلا جا اب جو تجھے دیکھ لیں وہ مجھے دیکھ لیں پھر اُس وقت صدی سلطان کو انہیں فرمایا اُس ولی کے لئے اُس موشد کے لئے کہ مرشد عدیدار باو من لک روان حجران تو مجھے کب میں جائے گی اللہ نہیں ملا تو اس مرشد عدیداری میرے لک روان حجران کا صحب آنے کیا نا یہ ہوتا ہے کامل مرشد اور جو لوگ اللہ کے لیے بیعت کرتے ہیں ان کے لیے ایسے ملش مرشد تلاش ہونا چاہیے نا اب لوگ کہتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہے اما مرشد کامل ہے یہ ناکس ہے تلاش نہیں ہے لیکن خبر نہیں ہے خبر کیوں نہیں ہے پہلے زمانے میں لوگوں کہتا کہ میں اولی ہوں روشد ضمیر ہوتے پہشان جاتے ہیں اب غلطی تمہاری ہے تم روشد ضمیر رہے ہیں ہی نا مرزا خنامہ نے کہا نبی ہے چون لوگوں نے کہا ہوگا مان لیا نا روشد ضمیری ختم ہوگی نا اس وقت ضروری ہے تم سب سے پہلے روشد ضمیر بن جاؤ اپنے دل کی دھڑکوں کو اللہ اللہ میں لگا جب اللہ اللہ کا نور اس دل میں کٹھا ہو جائے گا چور کو چور پہ جانتے ہیں نور کو نور پہ جانتے ہیں جب تم داتا صاحب کی دربار پہ جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ دردن تیز ہو جائے گی رکت پیدا ہو جائے گی وہ خاجہ صاحب کی دربار میں جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ یہ جب تم کسی قامت میں سامنے جاؤ گے نا حدیث ہی جس کی میخن میں اللہ لکھتے ہو جائے بس تمہارے یہ بھی اشناق سامن جائے گی تو وہی یہ مرشد جو تمہیں اللہ تک لے کے جائے گا ورنہ تمہاری بھی ذمہ کی بیکار اور وہ بھی بہت سخت روسیا کیوں کہ اگر کوئی نبی نہیں ہے تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کافر کہتے ہو نا اگر ولی نہیں ہے تو ولی کے دعویٰ کرتا ہے تو کفر کے نزدید پہنچ جاتا ہے نا اس کو ماننے والے کافر اور اس کو ماننے والے کمبک اور دینس اب ہر آدمی کہتا ہے کہ حبی علیہ و حبی حسینہ حبی محمد و حبی اللہ کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہنا رہتاری ہے اصلی پر ہوں نا محبت کی نہیں جاتی ہے محبت ہو جاتی ہے وہ محبت تلق زبانوں سے نہیں محبت کا تک دلوں سے ہے اور تمہارے دلوں میں شیطان ہیں اور کہیں دیں ہمیں ہمیں حبی رسول ہے حبی اللہ ہے حبی علی ہے تو اس کی کوئی مقصد نہیں اب تمہارے دل میں محبت کیسے آئے گی سارے کہتے ہیں کہ جب تک محبت نہ ہو کام نہیں بنتا تو محبت کیسے آئے گی جب یہ تمہارے دل کی تلقی نہیں اللہ نے پکاریں گی ہر تلالا ہر تلالا تو کوئی چیز دل میں بخ جائے اسے محبت ہو جاتی ہے ایک تمہارے دل میں اللہ بس گئے تو اللہ سے محبت ہوگی یقämہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو پھر جل لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر تمہارے دلوں میں ان سے بھی محبت ہوگی پھر کسی کے روح حضرت علی کی طرح کسی کے پنڈن کی طرح کسی کے صحبہ کی طرح کسی کے رسول کی طرح وہ محبت اسری ہے نا تو جل وہوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر ان کو دیکھتا بھی ہے نا سرسری نہیں دیکھتا پھر بڑا پیار سے دیکھتا ہے اور جس دن اللہ نے پیار سے دیکھتا وہ محبت کی گئی پھر عشق آ گیا نا پھر جب عشق آ گیا فرمائے میرا فرطوب بیا اس علامہ اقبال نے فرمایا گار ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی فرماتے ہیں اگر عشق نہ ہو تو مسلم بھی یہ کافروں دیکھ آج مسلمان ایک دوسرے کو کافروں دیکھ اس سمجھ دی ہونا تب دیکھتے ہیں مسلمہ بھی حملے کرے ہونا لے تو سوئی نا رہي تبدیل یا رہي تبدیل ی نا رہی تبدیل یا رہی تبدیل یا رہی تبدیل یا رہی تبدیل یا رہی تبدیل نماز پڑھنا آسان ہے روزے رکھنا آسان ہے تحجت پڑھنا آسان ہے ساری رات اللہ کی یاد میں جاگنا بھی آسان ہے لیکن اللہ کو دل میں بسانا برج مشکل ہے اس کو اس دل میں لنا بہت ہی مشکل ہے آپ نے اتنے نمازیں پڑھی ہوگی سہجل بھی پڑھی ہوگی کیا کیا وزیفیں پڑھی ہوگی لیکن تمہارے دل میں اللہ نہیں ہے تمہیں جب دعا مانگی ہوگی اے اللہ ملے دنبی یہی مانگی ہوگی تمہیں اپنے زندگی میں یاد ہے کہ کبھی تمہیں کہا ہو اے اللہ مجھے تو چاہیے کبھی بھی نہیں کہا کیونکہ اللہ سے تعلق دل میں ہے تمہارے دل سے آواز ہی نہیں گلتی ہے جب تمہارے دل میں اللہ بحث جائے گا تم کبھی نہیں کہا ہوگے مجھے جنت چاہیے یہی کہو گے اللہ مجھے تو چاہیے اللہ تو جب اللہ مل گیا تو خود و خود بھی مانگے کسی جنت میں بھیجے گا آپ جو اللہ کو انگر لانے کا طریقہ ہیں ہم عہدووں میں بھی گئے سکھوں میں بھی گئے سب نے کہا ہے کہ جب تک اللہ من میں نہ آئے سب کچھ فضول ہیں انہوں نے کہا پھر کہتے ہیں ہم نے کہا یہ مذہبی فضول ہیں اگر کسی کے اندر اللہ نہیں ہے تو زبان سے توتہ ہے تو توتہ ساری عمر اللہ علیہ کرتا رہے تو توتہ ہی رہتا ہے جب تک اللہ اندر من میں نہ آئے یہی ایک نسخہ ہے یہی ایک نسخہ روانی ہے اب وہ اللہ من میں کیسے آتا ہے اس کو اپنے در جذب کرنا ہے اس کے لئے روڑانا چھاسر مطبع کاغذ کی اوپر اللہ لکھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں حضر کی نماز کے بعد جب بھی وقت میرے چھاسر مطبع لکھتے ہیں جس طرح سب چھاسی کو کس ملنا سے نسبت ہے کسی در چھاسر کو اس میں اللہ سے نسبت ہے اور تھوڑا جنے لکھتے ہیں ایک دن آتا ہے جو کاغذ پر لکھتے ہیں وہ آنکھوں میں تہارنا چھوڑا ہے یہاں دوسرا طریقہ ہے جیروہ میں بلپ کی اوپر پیلے رنگ سے اللہ رکھتے ہیں روان کو سونے لکھتے ہیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں کچھ حرشن بار وہ جو بلپ کی اوپر اللہ لکھتے ہیں وہ آنکھوں میں آ جاتا ہے دوسرا طریقہ سے میں کوئی بھی تھی کا استعمال کریں جب آنکھوں میں آ جاتا ہے پھر لکھنا دیکھنا بند کریں آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کی اوپر ہوتا ہے پھر وہ آنکھوں سے ہوتا ہوا سیدھا دل کی اوپر آ جاتا ہے اس وقت قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا یہ اللہ ایمان ہے پولیس کی مور پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ جب یہ اللہ دل پہ جزب ہوتا ہے اس وقت دل کی درمک کیا ہو جاتی ہے تک 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 وہ دل کی تصویر چھت پڑتی ہے اس تصویر کے ساتھ اللہ ہم بلاتے ہیں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ گھری گھریشہ کرتے ہیں دل کی دھرکنیں اللہ میں تبزید ہو جائیں بھراد کو سونے لگو اس امولی کو کلم خیال کرو تصور سے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جاؤ اسی میں نہیں لانے صبح اوٹھو ووزو ہو یا نہیں ہو دل کا ووزو پانی سے نہیں ہوتا ذکر خبی کرتے رہو جب تک دل کی دھرکنیں اللہ نے پتائیں اس کا ذکر خبی کہتے ہیں جب دل کی دھرکنیں اللہ نے پتارتی ہیں یہ ذکر قلبی ہے آج تمہارا پہلا قدم طریقت میں آ گیا آج تمہاری داری اللہ کی طلق چل کری کیونکہ طریقت کا طلق اس دل سے ہے پھر اللہ اللہ کرتے کرتے پھر یہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں حقیقت کا طلق ان نظروں سے ہے اب ہمارے علماء کیا کہتے ہیں شریف پوری داری دیکھا ہے داری ہو گی ہے کچھار نمازیں پڑھتا ہے اب آگے پہنچھو اللہ کی تو اب یہ ہے کیونکہ سیاست میں آجا اس بیٹارے کو سیاست میں لے آتے ہیں کچھ ہم سے بار پانچ چھ سار اس کے ضائع کر دے نا اگر پورسی ملی تو مولی صاحب کو ملی اس بیٹارے کو کیا ہوا اس کو کیا ملتا پھر وہ کہتا ہے کہ مولی صاحب آسل کا کچھ نہیں ہوا کہ آپ چھاہدت میں جلا جائے کیا؟ کہ تو اس پہ حملہ کریں وہ تجھ پہ حملہ کریں یہ شاہد یہ ہید ہو جائے گا یہ غاضی ہو جائے گا اگر کسی کے دل میں اللہ آ جائے اس کو سیاست کا پیچھے دورنے کی ضرورت نہیں اس کو بندوں کو پیچھے دورنے کی ضرورت نہیں سیاست اس کے پیچھے بھاگے گی نینجیر اس کے پیچھے بھاگے گی لوگ اس کے پیچھے بھاگے گی اللہ خوش لوگ ایسے ہیں جب دل کی دھڑکنے خاموش ہوگی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ لگل آنا ہے ان کی دھڑکنے خاموش ہوگی پھر وہ کیا کریں بھلے شاہ ہیں قصور میں وہ کہنے لگے اس نے نجنہ کے جار منایا ہے بڑی حیرانی ہوئی کہ نجنہ کے جار کیسے مانتا ہے پھر کہنے لگے اتھے نجنہ میں یہ باغ بن گیا اللہ ہے بھلے شاہ یہ کیا کرمایا کہنے لگے بھلے خوب نجچے ہوگی خوب نجچے ہوگی دلیوں ترکنوں ابریوں ترکنہ نار کر اللہ اللہ ملایا جس اللہ اللہ منایا اللہ بھی من گیا اللہ 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 وہ میری نچنا نیت ہے ایسی کہ اللہ من ہے تو اب لانت داروں مدر نیتوں ہوتے ہیں اور تسی پانے نچو تو پانے کبٹی کھیڑو تو کلمہ پاک نہیں مینے چاہیا تو میر کلا نے کبٹی کلائی تو پانے بھرز کرو دلیوں ترکنہ ابرن اُنہ ترکنہ اللہ ایک راز ہے کہ جس کی اللہ چاہتی جس کو اللہ چاہے گا اس کے دل کی درکن اللہ اللہ میں لگ جائے گی جس کے جل کی دکن اللہ اللہ ملہ لگے گئے وہ سمجھو اب اللہ کا دوست ہو گیا اللہ ہسکروں نہیں ہسکروں کم حسین ہی کہو تو نماز پڑھ میں نماز پڑھوں گا تو روزے رکھ میں روزے کرے گا وہ سی کہا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا اللہ اور لازم یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو ہی جائے گی جب اس کے دل میں اللہ کی معبت ہوگی اللہ کو اس کے ستر گناہ زیادہ ماؤں سے معبت کرنی یہ اس کا طریقہ ہے اس کے لیے اجازت ہوتی ہے اجازت کیا ہوتی ہے آپ یہاں تحجد پڑھتے رہیں شیطان ایک کوئی پر کھرانستہ رہتا ہے تکتا رہتا ہے تیرہ دل کو میرے ہاتھ میں ہے جب دیتے ہوں گا موڑ دیوں گا تو تمہیں شکایت ہوگی میں تحجد گزارتا ہوں مجھے کیا ہوگی اب میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا تو شیطان نے دل موڑ دیا جب کوئی شخص اس دل میں اللہ بسانی کوش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اس کے اندر جلا گیا یہ تو گیا ہے نا ہمارے ہاتھوں سے گیا اس کے پاس شیطانی پہنج ہے حکم دیتا ہے جاؤ اس کے پر باق کرو تو باق کرو کچھ بھی کرو یہ اللہ اس کے اندر میں جائے دور نہیں جا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی لوگ ہیں اللہ اللہ کرنے سے ان کے دلوں پر اللہ نقش ہو جاتا ہے اور کوئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پر مدینہ شریف آجاتا ہے پھر وہ کہیں بھی ہے مدینہ میں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پر خانہ کعوہ آجاتا ہے ایک دہاں مجد صاحب نے دیکھنا باطری مخلوقوں کو سجدہ کریے یہ جنات پرشتے بڑے پریشان ہوئے سجدہ دنسان کو جائز نہیں ہے یہ مجھے سجدہ کیوں کرے ہیں آواز آئی گبراؤ ہی وہ جو تمہارے اندر خانہ کعوہ بس کیا یہ اس کو سجدہ کرے شیطان کو پتا ہے کہ انسان ان مظلوں میں کہیں تک پہنچ سکتا ہے تو شیطانی فوج حملہ آور کرتی ہے جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اگر ایمانی فوج دیتا ہے وہ شیطانی فوج تم میں ٹوٹ پڑی اور ایمانی فوج شیطانہ میں ٹوٹ پڑی اور ایمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر پہ امان جاگ نہیں اٹھتے پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بندے تو غریب نہیں رہے غریب نواز اس کے لیے نام کسی کو بیعت کرتے ہیں کوئی نہ کنی نظرانہ طلب کرتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ بیعت کے بغیر خیاد نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر خیاد نہیں ہوتا بیعت اس نے کری دی ہم میں مانتے ہیں تو پیسو دے بغیر حاملی ہوتے ہیں اگر پیسو دے بغیر کوئی عام کا توکرہ دے گیا تو کسی کا بہت بڑا کرم ہو گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بغیر بیعت کے فیض نہیں ہوتا اگر بیعت کے بغیر ہی تمہارا دل اللہ نے ملاک ہے تو یہ بہت بڑی ہستی کا کرم ہو گیا ہے یا اللہ کا یا اس کے حدیب کا یا حضرت علی کا تاکہ کسی کو طاقت نہیں ہے کہ تمہارا دل اللہ لکھ ہے جب ان کا کرم ہو گیا پھر بیعت ہے یعنی ابھی تمہیں کیا پروائے پھر وہ ہی تمہارے لئے کافی ہے نا بیشت اس کے لئے اگر کوئی اس کی اجازت لینا چاہے تو بڑے خوشی سے اجازت لے اور اپنی قسمت آغم ہے اگر اللہ نے شروع ہو گیا تو دعا دے دینا یقین کرو اپنے فرقوں کے چکر میں جب تمہارے اندر اللہ نے شروع ہو گیا نا تو تم فرقوں کی ہوش ہی نہیں رہے گی تم اپنے اندر کے چکر میں لگ جاؤ گے کہ حل مزید حل مزید ہو زیادہ ہو زیادہ ہو زیادہ ہو زیادہ ہو واہ واہ شکریہ بکان بکان بھائی 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 پین اگر اللہ خاطمہ تزیرہ نے اللہ کا دیدار کیا اور کوئی خاطر دیدار میں نہیں جا سکتی اس کی کیا وجہ ہے اللہ تعالی نے حضور پاک کو کیوں بنایا اتنا مرتبہ کیوں دے اس کی کیا وجہ ہے یہ تو اللہ کی جانتا ہے جس کو چاہے آپ کی اور بھی اولاد تھی نا لیکن حضور پاک کو اللہ تعالی بھی چاہتا تھا نا آپ فرماتے ہیں ولی وہ جس نے عرب وعدیدار کیا ہو یا عرب سے ہم کلام ہوا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ولی اللہ اس کو بولتے ہیں ولی کا مطلب ہے دوست اللہ اللہ کا دوست اگر میری کسی سے دوستی ہے تو اس کو دیکھا ہوا ہو اسے بات چیت ہو تب دوستی ہے نا ولی اللہ نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اس سے بات چیت کر ہی پھر اس کی دوستی کیا ہے ولی اللہ وہ ہی ہوتا ہے جس نے عرب کو پر بیدار کیا ہو اور آپ سے بات چیت ہوتی ہے اس یو اللہ کہتے ہیں نا اگر آپ سے بات چیت بھی نہیں ہے لے اسے والی اللہ نہیں ہے مومن ہے نیکن کو آرہے ہیں والی اللہ نہیں ہوتا کیا ہم آپ naughty کا بیدا کروا سکتے ہیں یہ تو آسان کام ہے ہمارے پاس آئیں پہنگا سے ہوتے ہیں بولتے ہیں امام میں بارے میں بتائیں وہ کب آئیں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نہیں کب آئیں گے کب آئیں گے سب کو پتہ کر جائے گا نا پیدا ہوگی نہیں لوگ کہتے ہیں پیدا ہوئی توکے ہیں لیکن اب جو ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہے کوئی کیا نشانی بتاتا ہے چو کیا نشانی بتاتا ہے ہم نے جو ان دس پاروں میں نشانی پڑھی ہے وہ نشانی ہم کو کسی نے بتا ہی نہیں اس میں یہ دا کہ جس طرح حضور پاک سے پشت کی اپر مہرے نبوت دی اسی طرح میں بھی اسلام کو پشت کی اپر مہرے مہدنے توڑی جو کہے گا جو کہے گا میں امام میں بھی وہ دیکھ لیں جو کہے گا میں امام میں بھی وہ پشت دکھانے پڑے جائے اس کو مہر کو دیکھ کے تصریم و قلمی کے رشنہ ہوگی اس کے لیے آپ کسی فرقے یا مذہب سے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں ہے اللہ کا حقم ہے جو تم کو پہنچا دیا آپ اگر پریکٹس کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں نہیں کرو گے تو ہمیں پرواپو نہیں ہے ہاں حقیقت ہے اتنا ضرور ہو اگر تیرے دل میں بھی اللہ تو اس کے دل میں بھی اللہ آپ بہتر دھرکے ہیں نا ضرور پا کے زمانے میں کون سا بھی دھرکا تھا نا سننی میں چیئے یا ضرور پا کے زمانے میں نا سننی کھانا چیئے تھا نا راگی تھا کون تھا ضرور پا کے زمانے میں صرف امت ہی تھا ضرور پا فرماتے امت ہی ہوئے جس میں نور ہوتا ہے عدیس ہی مو بھی ہے اکیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی جن میں نور تھا وہ ہوتی دینا جب نور نکلتا رہا تو سننی چیئے تھا پھر پتھروں کو حکم ہوا پہاڑوں نے پتھر برسائے اور اس قوم کو غرق کیا تب اس آدم کو فرمتی سے بنایا یہ وہاں تک نہ پہنچ سکے یہاں تک وہ پہنچے تھے اور تب فرسطو نے کہا تھا یہ بھی فرسطو فجود پیدا کریں یہ مجھے جب حضور پا نے فرمایا تھا تو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام وہ بنایا بھی نہیں جا تھا تو نبی تو پھر کسی قوم میں ہوتا نا اس کا مطلب ہے پہلے بھی کوئی قوم تھی نا تب آپ نے کہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا آئی یہ اور کوئی بات ہے مجھے آ رہا ہے آئی یہ وبخورت اللہ buy آئی یہ اوقات ہے یہ اوقات ہے مجھے من ہ یہ صرف عوام کو دکھانے کے لئے عزود پاہت کو کیا عزود کی حضرت لگانے کے لئے صرف یقین کے لئے عوام کی یقین کے لئے بس تصریح کے لئے یہ تو انہوں نے چاند کو چپڑے کر دیا درخت کو دوش آپ نے تصریح کر دیا پھلا لیا تب پھر مور کیوں تھی پیشے عزود پاہت کے پیشے یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسٹین دکھانے کے لئے کیا عزود پاہت کو کیا حضرت ہوتی آپ کو بات بات بہت جاند ہے نا بس لوگوں کے مطابر اللہ تعالیٰ نشانیاں دیتا ہے بس لوگوں کی تصریح کے لئے میں نے خدا ہے جو لوگوں کی تصریح کے لئے اس میں ہے کہ خاتم سے آخری یافضل کریں نبی پاہ نے فرمایا میں خاتم النبی ہوں اور علی خاتم اللہ علیہ خاتم اللہ علیہ ہے اب اس کے مطلب ہم یہ تو کہا سکتے ہیں کہ حضور پاہ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آسکتا کیونکہ خاتم اللہ علیہ ہے آپ اس کا ہے کیونکہ مہدی علیہ السلام کو دیا نا یہ تو لکھنے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے تو ہم مہدی علیہ السلام علیہ ہی ہوں گے نا ولیوں میں سے ہوں گے نا حالت نہیں ہوا مہدی علیہ السلام کو علیہ السلام کیوں گا آجیا حضور پاہ نبی ہوں گے حضرت علی ولی ہوں گے کیونکہ جتنی بھی غلائت ہے حضرت علی کے ذریعے ہی ولی بنیں گے ان کے بغیر ولی نہیں بنے گا تو اس نے محمدی بیچ میں کیا ہیں وہ نہ نبی ہیں تو نہ ولی ہیں وہ ایک بیچ کا درجہ ہے نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں علیہ السلام کیوں کہا گیا کہ وہ ایک نبی ہیں نا حضرت علیہ السلام کو بھی رہا ہے تو بھر اہلہ السلام کو بھی نہیں ہے نہیں شکل صحر حضرت علیہ السلام کیوں کہ میرا مدنہ ہے تم دور کو چھوڑا تم کوشش کرو گے تم ان کا ساتھ کیسے دوگے تم ان کو کیسے پیکار ہوگے ملہ اچاری کچھ لوگوں نے عزود پاک کو مان لیا تھا یہ نبی ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیئے پیدا گنم ہوا اب تم نے پیدا کب ہوگا اگر کہہ رہے ہو آگے ہیں ساتھ دینے کے لئے تمہیں پیچان دیں کیسے پیچان ہوں گے ایک قدیس میں ستر ہنزار علمہ دجاج سے بیت ہو جائیں گے یہ بھی ہے نا آپ جہاں سے کیسے بیت ہوں گے اور محمدی کو بہت لوگ میں چاہیں گے جب دجاج جائے گا میں محمدی ہوں امت یہ گئے گی پتہ نہیں چلتا محمدی شاہد آگ جاؤ اور مسئل مسئل دیکھو باتیاں محمدی ہے یا نہیں تو محمدی شاہد دے لیں سب مسئلوں کا جواہ دجاج دے لے گا کیونکہ وہ سوشتوں کا بھی قاضی کا نا سارے مسئل اس کو آتے ہیں نا سب مسئلے کا جواہ دے لے گا اس کا دماغ مؤمن ہو جائے گا محمدی شاہد کا دماغ تو اس کا مؤمن ہو گیا مسئلوں سے اور اس کے دل نے اس شیطان کو بھی قبول کر لیا وہ اس کا جاگہ بیعت ہو گیا اب میدی اللہ علیہ السلام کے پاس لوگ کیسے جائیں گے کیسے پہن کھا جائیں گے میدی اللہ علیہ السلام کے پاس وہی ہوا جائیں گے ان کے دلاغ مؤمن نہیں ہوں گے دل میں مؤمن نہیں ہوں گے کیونکہ دلوں میں شیطان ہے نا جن کے دلوں میں نور ہوگا وہ پڑے چھوٹ کھو سی دل میں مؤمن نہیں ہوں گے وہ جب نور کے ساتھ جائیں گے نور کے مطلی ہوگے آئے نا ایسا نہ ہو کبیلی امبال بہت بہت بڑا عالم تھا پڑی امبال کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی محامت کری وہ ایک کتے کی چھکل میں جوڑا ہمیں جائے تھا وہ وہ ان کے علیہ السلام کا کتہ احسابت کار کا کتہ وہ احسابت کار سے محبت کرتا تھا کوئی نواز پڑی محبت کرتا تھا وہ سچی محبت دی وہ اس ملی امبال کی شکل میں جندگ میں جائے گا نا اب تم وہ سچی محبت پیدا کرو کہ سچی محبت دب ہوگی جب تمہارے دل میں اللہ لائے گا تب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی نا پھر غلیوں سے بھی ہو جائے گی تو مہدی اللہ علیہ السلام بھی ہو جائے گا میں بہتے ہیں حضرت کہ دیدار آپ نے کیا بہت آسان ہے حضرت کرنا چاہے تو آپ پرواز رکھتے ہیں ہم نے بھی کیا ہے وہ علم سیکھا ہے اس کے لئے ہم لاغ باغ مہند ہے لاغ باغ دعا ہے ہم وہاں تین ساتھ رہے وہ علم سیکھا جہر طلی کے ساتھ پتنے اللہ تکنے دوار ہوگی لیکن جو کرایا ہم پہلے سمجھے تھے ہم کو یہی بتایا کہ سب زیادت دھدیا جوانا ابو بکر صلیم کا ہے لیکن جب ہم کو دیدار پہ رہا کھلا ہے ہم نے تکرا ہے حضرت باغ مہند ہے لیکن ہم نے تکرایا ہے ہم ہم میرے جاتے ہیں ہمارے لیے حضرت علی دیدار ہیں حضرت سher کیونکہ ہم نے بھول نہیں دیا ہم سے مجھے لیے حضرت باغ و بکر صلیم کو ہم نہیں جاتے لیکن لیکن ان درداریہ جاتے ہیں حضرت علی دیدار طریقہ نہیں دیدار اس کے لئے ہم کسی لیے بیٹھے ہوگی ہیں جو آتے ہیں بیٹھے ہیں تو بیدار کر آتے ہیں اگر ایلی شریعت میں باقتر فرق و نعمت کو تقسیم کر دیا ہے تو پھر طریقت کے مختلف سوچلے کیوں ہیں شریعت عام تھی عام لوگوں کے لئے بران مجید عام کے لئے وہ دست پارے پاس کاس کے لئے وہ صرف نوے صحابہ کو ملے تھے وہ نوے صحابہ سے وہ نقشبندی چشتی تو قادری سروردی چلے اب ان میں سے بھی چشتی نقشبندی قادری سروردی بھی کٹ یہ بھی سوال ہے یہ بھی سوال ہے یہ بھی سوال ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو دل میں با کر انسان مومن ملتا ہے اور غلی کو احمد نظر مومن بناتی ہے یعنی اللہ کا ذکر دل میں آتا ہے دکیہ دل میں اللہ کا نور بننے کے بعد انہا شیطان قابل ماتے میں یہ تو ضرور ہے جب دل میں اللہ چلا گیا تو جتنی برائیاں ہیں وہاں خود بہت ہی ختم ہو جاتے ہیں بہت ہی ختم ہو جاتے ہیں یہ آپ جیسے لئے دلیں گا رہے ہیں جب آپ کو اللہ لکھ رہے ہیں حضرت مرمان دے شیطان تمہاری نسوں میں دور کر رہتا ہے جب وہ اللہ اللہ اندر جائے گا اگر تو شرابی بھی ہے تو اللہ اللہ اندر جائے گا تو شراب بھارا جائے گیرم تو کتا برا کاپی بھی ہے اللہ اللہ جائے گا وہ تیرے گناہوں کو جلا دے گا تیرا شاہی نیرا شاہی جوہر شاہی بھارا شاہی بندر بست ملنگ رہیں گے جوہر شاہی رہیں گے جب کوئی شخص نماز پڑھ کرتا ہے اس کی فائل سے لکھتے ہیں نماز پڑھیں دے کی لکھتے ہیں بہت ہی ختم ہو جاتا ہے جوہر شاہی دے کی فائل سے لکھتے ہیں تحجیب بھارت کی ہے وہ بھی لکھتے ہیں لیکن جب وہ نماز پڑھ کرتا ہے تو دل میں تھوڑا سا تکبر بھی آ جاتا ہے اور اس دن میں ہوتا ہے نمازوں سے فائل بھار گئی اور تکبر اس اثر بہت سے دل سے آ گیا جب دل سے آ گیا اللہ تعالیٰ کبھی قبلی سے محلوب کو دیکھتا ہے اس کا فائلہ نہیں دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے فائلہ یہ والیوں نبیوں کو لیے ہیں وہ دل یہ اللہ کے لیے ہیں بھائی جب وہ فائل پر لکھتے ہیں دل پر دبا جو لگاتے ہیں ایک دبا اود لکھتے ہیں ایک دبا دل پر لگاتے ہیں وہ کس وجہ سے اللہ کو احمد پڑھی وہ دل دیکھ لے گا کہ تو تاہی جو گونے دعا رہے ہیں حق کیا اللہ اس طرح دل جو ہے اس سے آتاوہ ہو گیا اس نے وہ دل کو سمیت کرنے والا سبق سیکھ لیا دل کو ساپ کرنے کے لیے کوئی رکھتے ہیں دل کو ساپ کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے وہ سن اللہ نہ سیکھ لیا اللہ اللہ سے دل مناؤر ہو گیا ساپ ہو گیا تلک اٹھا پھر جب اللہ نے دیکھا اس کے فائل کو نہیں دیکھا وہ چمکتے ہوئے دل کو دیکھا اس کے پر محرمان ہو گیا اب اگر تو پورے گال بھی ہے فائل تیری گلوں سے بھری ہوئی بھی ہے دل کو چمکا لے تو تو یہ کچھ پرواہ نہیں ہے اور ایک اللہ تعالیٰ قرماتا میں کسے چون گمرا کروں کسے چون ہدای administered لوگ کہتے ہیں میں نے نماز پہلی مجھے ہدایت ہو گئی ہم کہتے ہیں ادایت نمازوں میں نہیں ہیں اگر نمازوں میں ہدایت ہوتے سارے نماز ہوتے بھئی ادایت کا طلب دلوں سے کیونے ادایت دلوں سے سارے دلوں سے سارے دلالوں سے ادایت کا طلب دلوں سے اگر تم کو اللہ نے ہدایت دی تو تمہارے دل اللہ علیٰ میں اگر دل اللہ لمنہ ہی لگتے ہیں تو میں کوئی ہدایت ہوں گے اگر ہدایت ہوگی تو تمہارے دل اللہ لمنہ مدد ہے زکر آمدین زکر آمدین زکر محمن چاہے ہیں زبان کے ساتھ اللہ لمنہ ہے زکر آمدین زکر آمدین اللہ لمنہ اللہ لمنہ زکر آمدین کچھ لوگ ایسے ہیں لی اللہ ہونا پڑھنا چاہے تو آہرت علی کے زکر کر سکتے ہیں لیکن اس میں لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے یا علی یہ بھی اللہ کے ناموں میں صحیح ہے یا علی اس کے نور کا ام نے مشہدہ کیا ہوا ہے لیکن جب یا اللہ پڑھیں گے یا یا علی پڑھیں گے اللہ اللہ جساں پتھنوں کو رگڑھتے ہیں اللہ اللہ بیچ میں چادر دے دی وہ یا بن جائے تو پھر اس میں وہ تاثیر نہیں ہے یا اللہ پڑھیں گے تو اس میں وہ رگڑ نہیں لگتی ہے اللہ اللہ پڑھنا پڑھتا ہے کب وہ رگڑ لگتی ہے اسی پر اب یہاں لگ پڑھیں گے اس میں اسلاح ضرور ہے لیکن وہ رگڑ ہیں وہ رگڑ نہیں اتھے گی جب بیچ میں یا آگیا اس میں پھر اللی 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 دل کی درکلہ وہ اللہ اللہ میں لگا ادر یہ جدا جدا ہے اندر وہ ایک ہی سارے یہ ایک چکری بنائی ہوئے تو حقیقت ہمیں سارے یہ نظیب دعا کریں یا اللہ ہی رہن یا اللہ ہی رہن یا اللہ اس جہتی کے رہن یا اللہ انسینہ کے رہن یا اللہ انسینہ ملہ فانسینہ مناور یا اللہ ہی رہی باطنی کے رہن یا اللہ جک رہنا یا اللہ مسلمانوں کو نیک کر دے یا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے اللہ حمد بسلام ویدن تا سلام علیہ وسلم یا اللہ رب пہلہ بسلام وعلیٰ مہدرہ اسلام تبارک کربہ فالہ وقال ہے یا اللہ رب پہلہ لالکان لا الہ اللہ رب پہل کریں یا اللہ رب پہلہ موسیقی